ہمارا یہاں پہ آخی ناشتا ہے اور کتوی کی ٹرین ہے ماری تین بجے کی ٹرین ہے لیکن دو بے تک ہمیں اسٹیشن پہنچ جانا ہے جان گے پیڑی ناشتا ہے لیکن ہمیں چلے گئے ملتان کی طرح وہ ہماری ویسے رک گئے تھے تو آج بس لوگ اپنا سفر شروع ہوا ہے بائی روڈ سے اللہ تعالی ساتھ پہلے سے کرے اور ہم لوگ جو ہے پرین سے سفر کریں گے اپنا تو آج بس آخی ناشتا ہے تھوڑا تھوڑا بڑا 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 بھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے ناشتے کے راشے ہی سارا ہے ساتھ کر دیا گوڑ دیا گوڑ ہو گیا جا جانے گا بھلتا ہے نہیں بڑ دیا جا جانے گا لے م کیوں یہ بجے کہ ہماری ٹرین ہے اور ہم لوگوں لےڈ ہو گیا کافی لےڈ ہو گیا ہے لیکن ہم لوگ بزار چل کے لگے پہتے ہیں تو آپ کو سماع لینے کی رہی ہیں تو واقع دوڑی میں تو رکشہ ہم لوگوں نے کرے کہ سماع بہت ہے یہاں سے چھاپی بغرہ کریں کہ ہم لوگ ڑے نہیں کرے چھوٹنے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے دو بھر کے بھر کے در اختران سماری جا رہا ہے اور سماری ہم سب کے ہاتھوں میں کیونکہ شاپنگ ہم لوگوں نے کچھ زیادہ توقعات سے زیادہ کر لی تھی نہ کرتے کرتے بھی ہو گئی کیونکہ بچوں کا ساتھ ہے پھر آپ جب اتی دور آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو تھوڑا وہ تو لینا ہی پڑتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے بھی نہ اتنا ہو گیا اور رش مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے جانگے ماس لگایا ہے بس ماس لگا بڑا تو بس یہ انٹری کر رہے ہیں ہم لوگ اور چیکنگ تھوڑی زیادہ سختے میگا فون آ رہا ہے میگا آ رہا ہے پیس خیال رکھنا اپنا عبادہ خیال رکھنا باہت ہے خیال رکھنا کیا ہوا بابا ساتھ ہے نا آپ کے رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے چل جانگے چل بیٹھے بیٹھے بیٹھا بہت ہو گئی کیا ہوا تھا آپ اتنا روتے ہو میں تو آگئی میں تو مزاگ کر رہی تھی باہت ہے میں تو مزاگ کر رہی تھی باہت ہے ایدھر آؤ ایدھر آؤ ایدھر آؤ ایدھر آؤ ایدھر آؤ مممہ کے بگر نہیں رہنا مممہ رو جاتی نا دو دن میں آ جائیں گی نہیں تو یہاں میں نے چھوٹا سا مزاگ کیا تھا یہ بات کے ساتھ اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ اس کا اتنا رونا دھونا شال ہو جائے گا اور اتنا ہی رویا اور اس اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ماں تو ماں ہوتی ہے اور لازم بات ہے کہ بچے کے لیے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا وہ اپنے بابا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے اور وہ رہ لے گا میرے بگر لیکن ایسا نہیں اور آج اس بات نے ثابت کر دیا کہ میرے بگر بلکل نہیں رہ سکتا اور یہ اتنا دیوانہ ہو گیا تھا اور اس کی حالت جو ہے نا بلکل سمالنے میں نہیں آ رہا تھا پھر کافی دیر تک میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہا ہوا پھر اس کا موڈ سیٹ ہوا پھر اس کو پیزا وغیرہ مانگوا کے دیا تو پھر تھوڑا سا یہ کنٹرول میں آیا یہ بریانی کونسی اس کو بریانی اس کی اس میں ہوگی جانگے میں بھی کاؤں گی بریانی میں بھی کاؤں گی بریانی چینٹ سا دے تو یہ ساکھتا ہے جیسے ہیں بابا دا سو میری بابا دا سو ممہ بابا دا میری بابا دا سو میری بابا دا سو ممہ بابا دا رہا دا رہا چھوٹے کا مارکٹ بہت کھایا ہے μέres کینیٰ پیچھت رہا ہے پیزے چل لیا ہے مزے دیکھو گähی مجھے نہیں لگتا پیزے کھدنا یہ آئے گا پیزر نہیں آئے گا پیزر نہیں آئے گا پیزر نہیں آئے گا اچھا پیشی ایسا کچھ ہو رہا ہے پیزر پیشی پیزر پیزر لاہر سے کچھ لاہر کا دیلوے سٹیشن ائرپورت تو یہ ہے جناب لاہور کا ریلوے سٹیشن جس کو بار بار میرے موں سے جو نا نکل رہا ہے ائرپورٹ تو ائرپورٹ میرے موں سے یوں نکل رہا تھا بار بار کیونکہ یہاں پہ اتنی سہولیات اور اتنے پیارے پیارے اور اتنے سارے جو ہوتے ہیں جتنے بھی نامور جو ریسٹوڈنٹس ہیں یعنی کہ پیزارٹ ہو گیا میک ڈالنڈ ہو گیا اور عام کھانے بھی اتنے اچھے مل رہے تھے یہاں پہ اور ہم لوگوں نے اتنے ریلوے سٹیشنز دیکھے نا اپنے سفر میں کیونکہ ہمارے جب ہیدراباس سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا نا پنڈی کا تو ہم نے پورے چھبیس ریلوے سٹیشنز دیکھے لیکن ان سب میں سب سے بیسٹ جو مجھے ریلوے سٹیشن لگا جہاں کا کھانے کا میار لگا وہ ایک لاہور کا ریلوے سٹیشن تھا جو کہ کھانا جو ہے نا مجھے ایک میاری کھانا لگا اور اتنا ساف سترہ کھانا جو ہم بلا ججگ جو ہے نا بچوں کو کھلا سکتے ہیں اور خود بھی کھا سکتے ہیں ورنہ سٹیشنز کے کھانے کا نام سن کری نا ایک قرائیت سے آتی اور دل نہیں کرتا کیونکہ تھرڈ کالیٹی کا کھانا یہ لوگ دیتے ہیں نا ہمارے ہیدراباد اور کراچی اب کراچی والے پھر اوبییکشنز کریں گے کہ آپ ایسے بول رہی ہیں تو جو چیز دیکھیں تعریف کے قابل ہوگی تو اس کی تعریف کی جائے گی اور یہ بات حقیقت ہے کہ پنجاب کے جیسے آپ پنجاب شروع ہوتا ہے نا تو ایک صفائی کا نظام الگ ہی سٹارٹ ہو جائے کہ یہ صفائی کا نظام ہمارے سندھ ہمارے ہیدراباد اور کراچی میں بھی ہو جائے پھر سے دوبارہ تو خیر بس دعائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں جو انا بس ٹرین اب سٹارٹ ہو گئی ہے اور میں جو انار کلی سے بنوا کے لے کر آئی تھی مکس سبزی اور چکن کڑھائی تو یہ دونوں چیزیں بھی بہت اچھی بنی ہوئی تھی تو ہم میں نے اور میرے ایس بینڈ نے تو یہ کہایا تھا اور بچوں کو ہم نے پیجاب ریانی کلا دی تھی ہماری چل دی ہے تو اب یہ ٹرین جو ہے نا یہ پیسلہ بس ہوتی ہو جائے گی اور اس ٹرین کے اسٹریشن میں بہت کافی کام ہے لیکن ٹرین یہ کہ ساف سکتا ہے بلکل کرین اور اچھی ہے ٹرین ہمارے پاس صبح ہمیں اپنی مورنگ اتریں گے تو ہمیں آٹھ بجے ہمیں پہت ساڑے آٹھ بجے ہمیں پہت پہنچ جائیں گے تو بس سفر ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے تو ٹرین ہماری لاہور سے بھی لیٹ چلی ہے اور پہنچائے گی بھی اب لازمی باتے کے دیر سے ویسے جو ٹرین کا ایکچول ٹائم تھا وہ چلنے کا تھا تین بجے اور صبح ہی ہمیں چھے بجے پہنچاتی لیکن جو نا یہ چلی ہے لاہور سے تقریباً چار بجے اب یہ پہنچائے گی بھی ہمیں دیر سے اور ٹرین جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ چکی ہے واپسے کے سفر میں کہاں رکی جانگی رہی ہے کہاں رکی نید آرہی ہے تھکن ہو رہی ہے مزا آیا ڈرپ پہ مزیدار جو مغرب کے رام ہو رہا ہے آسپن کیسا ہو رہا ہے پھر آئیں دوبارہ گھومنے اے جانگی تو یا رہی ہے کہکنی بہت ہے تو باپے کے چشمہ بھی گر گیا سیزہ کیسے تھے اچھا 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 کولنی آپ نے ممک کی رہی چھوڑی جو نہیں بھائی آپ نے تمہیں بتائی نہیں میں نے کہاں بھی چھوڑ دیOUR بات ہو گئی ہے کہ اسی بھی ثمی پھر آئیں گیا تھا ممک کیا ہے ممک کیا ہے ممک کی جائے ممک بھائی ایسے زیادہ ہے فیصلہ بات مجھے دوہیں نکل رہا ہے 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 چائے نہ گر جائے چائے 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 شکل سے تو اچھی لگ رہی ہے پی کے دیکھتے ہیں پیسلا آباد کی چائے وہ کمار تو پہلے یہ سو کے اٹھو گئے اٹھو گئے میں بھی سو گئے بیٹی میں چائے پی بیٹی میں چائے پی ہیں بیٹی میں چرے پی نہیں بیٹی میں شکل کریں دوہیں مندان ہیں یہ گری جائے گی یہ شہر کونز ہے فیصلہ باد کے گول خانہ بار ہیں ہر دن کی ہے مس Saint ہر دن چیزیں ہر میرے موسیقی 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 کیا ہوتا ہے یہ ہلوہ پوری کتنے ہو گئے چونس میں چھوئے چونس میں چھوئے چونس میں چھوئے چونس میں چلست گئے کیوں کیوں آپ کے پاس کیا ہے میرے پاس میرے پاس کھائی مرے پاس بھی لوگ اور آپ کے پاس بات کی باری مدولی اللہ یہ دے رہے ہیں ٹرائنگ کر رہا ہے بابا دینا دینا بابا پہلے یہ بنائیں گے آئیسکریم اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے موسیقی موسیقی تو جی یہاں پر ہو چکی تھی ایک حسین سی صبح کیونکہ اتنی حسین مجھے صبح لگ رہی تھی آج کی چاروں طرف گرینری گرینری تھی اور سورج کرنے پڑھ رہی تھی ہلکی ہلکی سی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی تو بہت ہی فریش ہوا تھی اور فریش صبح تھی تو یہ تھی ہمارے سفر کی آخری صبح تو ہم لوگوں نے اس کو بہت انجوائے کیا اور بہت زیادہ دن یہ والے جو نا ہم لوگ تو اس کو بہت یاد کر رہے ہیں کیونکہ جتنے دن ہم لوگوں نے گزارے بہت خوشیوں کے ساتھ اور بہت ہم لوگوں نے بہت اچھے دن گزارے تو ایک دن ہمیں بہت یاد آئیں گے ہم لوگ بہت مس کریں گے سفر کو کیونکہ یہ بہت یادگار سفر تھا ہمارے لئے اور بس یہ تاکہ صبح ابھی جو نا کوئی ہمارے ناشتے کا ہمارا بندو بس نہیں ہو سکا کیونکہ رات ہم لوگ نے کھانا جلدی کھا لیا تھا تو بھوک بھی ہمیں بہت لگ رہی ہے اب انشاءاللہ جب ہم لوگ ہیدر آباد پہنچیں گے تو بہت آکے کریں گے ہم لوگ مزیدار سا ناشتہ تو بچے بھی بس اب اٹھنے والے ہیں ہم لوگ ہم پہنچنے والے ہیں ادھر آباد اور ادھر آباد ہماری تھوڑا سے چینج ہونا وہ لیٹ ہے تھوڑی سے نہیں بلکہ پورے 3 گھنڈے لیٹ ہے اور ہم لوگ باپس میں سوتے ہوا ہیں بچے بھی سو گئی تھے میرے تو خیر پورے رستے سوتی میں آئی ہوں اور میرا اپیٹنس ہوگی پر ویڈیو بنا ہی میں تو سو گئی ہوں جی جی کہا دے نا موبائل عطا لوگ بچے ملوگ اٹھوا بچہوں میں ملد ب cosmě ش shocking بچے بچہوں میں میں شکری نہیں بچے ہیں اس سے چلوز بڑھ لیا ہے جب ہم آدھر 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 آنے پر دیکھانے پر ہم اب وہی اپلوڈین پر آ جائیں گے تو تو تھوڑے سے دین ہوتے ہیں ہمیں انجوائے کرے اس میں بہت سے لوگوں کو بڑی پروپلم سڑی بڑی تکلیفیں ہوئی تو ہوتی رہی ان کو تکلیف میں ہوتی رہی ہمی ان کی تکلیفیں شاید کچھ بھی دور نہیں گر سکتا لیکن دوستو کی خوشوں کا خوش ہونا چاہیے اور تھوڑے دو چار دن کے بعد تو پہنچ گئے ہم لوگ ہیدر آباد کے اسٹیشن اور جیسے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ہم لوگوں نے پہلے اپنا سمان کو بس بہار کیا اور اس کے بعد پھر بچوں کو اور پھر میں خود اتری کیونکہ کافی چھوٹا سا جو انا اس کا بریک ہے یہاں پہ کیونکہ اس کا جو آخر جو سٹیشن ہے وہ ہے کراچی تو اب یہ جائے گی ٹوین ہماری کراچی کی طرف اور ایدر آباد کے ریلوی سٹیشن پر ایسا کچھ خاص دکھانے کو نہیں تھا جو میں آپ لوگ کو دکھاتی تو بس یہاں سے میں نے تھوڑی سی کلپس لیتی اور اب ہم آگئے تھے یہاں پہ ناشتہ کرنے کے لیے کیونکہ میری حمد بالکل نہیں ہو رہی تھی کہ میں گھر جا کے کچھ پکاتی یا کچھ کروں کیونکہ گھر جا کے مجھے اور دہروں کام کرنے کیونکہ کپڑے وغیرہ کھولنا پھر ان کی سمیٹر سامانٹی کرنا تو میں سبھی چیزیں کروں گے تو ہم لوگ یہاں پر بس ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے اپنے گھر تو جو ہمارے ٹوئر ولوگ تھے وہ ہوئے آج اختتام پذیر اور ہمارا یہاں پر ہو گیا دی اینڈ ٹوئر ولوگز کا تو انشاءاللہ اب جو آپ کو ولوگز ملیں گے وہ ملیں گے آپ کو ڈیل روٹینز کے اور گھر جا کے میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ بات کروں گی ملتے ہیں نایس فلم تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیئے گا موسیقی